بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فزیکس چپٹر نمبر 9 اور بچوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے انٹرفیرنس ان تھن فلم تھن فلم کے اندر کس طرح سے انٹرفیرنس کا فنانہ ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے لائٹ کی انٹرفیرنس کو ڈسکس کیا تھا ینگز ڈبل کلٹ ایکسپیرمنٹ کے اندر آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے ایک تھن فلم کے اندر انٹرفیرنس کا فنانہ ہوتا ہے لیکچر کے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم آپ کی وہ تمام کنفیجنز کلیر کریں گے جو آپ کے معنی میں رہ جاتی ہیں اسپیشلی اس ٹوپک میں برائٹ اور ڈارک فرنس کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں بچوں کو بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہیں اس کی کیا وجہ کیوں کنفیوز ہوتی ہیں آپ کو ریڈیل سے بتاؤں گا اور یہ سکھاؤں گا کس طرح سے یہ کنڈیشنز آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو یہاں سے شارٹ کوشن بنتا ہے وہ شارٹ کوشن کیا بنتا ہے وہ بھی آپ کو سکھاؤں گا ساتھ ساتھ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے تھن فلم ہوتی کیا بچوں تھن فلم کوئی ایک ٹرانسپیرنٹ میڈیم کی ایک باریک سی لیر ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرانسپیرنٹ میڈیم مطلب جس میں سے لائٹ پانس کر سکے ٹھیک ہے اور اس کی تھکنس جو ہے وہ کمپیرے بل ویڈ دا ویولینٹ آف لائٹ ہوتی یعنی جتنی لائٹ کی ویولینٹ ہے اس کے قریب قریب جو ہے اس کی تھکنس ہوتی ہے اس فلم کی اگر ریل لائف سیج کی اگزیمپل کی بات کریں تو ایک سوپ اور وارٹر کا جو ببل ملکے بنتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک تھن فلم کی طور پر ایکٹ کر سکتا ہے اور تھن فلم میں انٹیفرنس آپ اگر دیکھیں تو اس کے اوپر جب لائٹ پڑتی تو وہ ڈیفرنٹ کلرز دکھا رہا ہوتا ہے بلو یلو اس طرح کے تو وہ انٹیفرنس آف لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کبھی بارش ہو رہی ہے آپ روڈ بغیرہ گلے ہیں گاڑی کا آئل پیٹرول ڈیزل بغیرہ کبھی نیچے گری جاتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ جو آئیل کی جو ڈروپلیٹس ہیں اس کی جو لیئر آتی ہے وارٹر کی سرفیس کے اوپر تو وہ ایکٹ کرتی ہے تھن فلم پھر اس کے اوپر وائٹ لائٹ پڑتی ہے تو ڈیفرنٹ کلرز ہو کرتی ہے ٹھیک ہے تو وہ بیسیکلی انٹیفرنس تھن فلم کا ہی ایک فینامنا ہے جو کہ آپ ریل لائف کے اندر observe کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو تھن فلم کو ڈیفرنٹ کیسے کریں گے تھن فلم is a transparent medium whose thickness is very small comparable with the light اچھا اگر آپ ساتھ نے لکھ دے comparable with the light wavelength of light اچھا جی تو بچو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انٹیفرنس کا فینامنا ایک تھن فلم میں ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ایک تھن فلم ہے اور مان لیجئے یہ کسی آئل کی ایک لیئر ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی material لے لیں کوئی بھی medium لے لیں جس کا refractive index جو ہے وہ تھوڑا high ہے ٹھیک ہے ہم high refractive index والا کوئی بھی medium لے لیتے ہیں right اچھا نہیں اب یہاں پر یہ air ہے air کا refractive index low ہے یہ film کا refractive index جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے اب ہوتا کیا ہے کہ light جب اس کے اوپر پڑتی ہے اب اچھو یہاں پر ہم نے جو light use کرنی ہے وہ monochromatic light use کرنی ہے ہم white light کو use نہیں کریں گے کیونکہ white light کے اندر interference کو آپ اچھے سے observe نہیں کر سکتے کیونکہ وہ different color different positions کے پر بن رہے ہیں تو proper bright and dark fringes آپ کو بنی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں جس کی وجہ سے آپ disturb ہوتے ہیں اچھے سے interference کو observe نہیں کر پائیں گے اس لئے ہم یہاں پر monochromatic light use کریں گے monochromatic light one monochromatic light ایک ہی single color light یہ ایک ہی frequency ہو ٹھیک ہے white light میں بہت تاری colors ہیں تو سب کی الگ الگ frequencies ہیں اس لئے ہم ایک color کی light لے لیں گے جس کی ایک ہی frequency ہو اوکے اب وہ light آتی ہے ایک beam a b یہ ایک normal point ہے یہ boundary ہے یہاں پر یہ air ہے اور یہ film ہے film dancer medium ہے air rare medium ہے تو یہاں پر ایک boundary ہے جب اس کی boundary پر ٹکراتی ہے تو اس light کا کچھ حصہ یہیں سے reflect ہو جاتا ہے اس سے اور کچھ حصہ اس میں transmit کر جاتا ہے film میں یہاں پر ٹھیک ہے تو ایک ray اوپر یہاں سے reflect کر کے چلے گے اور دوسری day پھر یہ again اس point پر آتی ہے تو یہاں پر میڈیم چینج ہو گئے یہاں پر کیا ہے film ایک dancer medium اور یہاں پر air جو کہ ایک rare medium ہے تو پھر dancer سے rare medium میں جب light جائے گی تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں سے boundary سے reflect back کر جائے گا اور کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں سے اس سے باہر آ جائے گا لیکن کیونکہ وہ ہمارے کام کا نہیں ہم نے اس کو discuss اس لیے نہیں کیا یہاں پر تو دو ریز اس طرح سے اس طرح باہر نکلتی ہیں جنگ کی سیم فریکونسی ہیں سیم ڈائریکشن میں جاتی ہیں سیم ٹائم میں سیم میڈیم میں موف کر رہی ہیں دونوں سپر پوز ہو کر interference کا فنمنا بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب interference میں bright and dark fringe بنتی ہیں fringe dark بنے گی یا bright بنے گی وہ اس کے بارے میں اب درست ہو بچو ایک ray تو یہاں سے reflect ہو گئی گئی نا اور دوسری ray جو ہے وہ یہاں سے reflect ہو گئی گئی نیچے والی surface سے تو اس ray اور اس ray کے درمیان کچھ path کا difference آ جاتا ہے کیونکہ اس ray کو زیادہ فاصلہ طے کر کے آگے جانا پڑا زیادہ path ہے اس کا لمبا path ہے اس کے مقبلے میں تو دونوں کے path میں فرق آ گیا path difference تو path difference پر depend کرتا جی اب ہمارے پاس یہاں سامنے جو constructive interference ہوگی destructive ہوگی یعنی bright fringe بنے گی یا پھر یہاں پر dark fringe بنے گی تو bright اور dark fringe کی condition ہے وہ depend کرتی ہے جی path difference ہے اس کے اوپر اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پر اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ path difference جو ایک thin film کا ہے وہ کن factors کے اوپر depend کرتا ہے تو number one یہ angle of incident کے اوپر depend کرتا ہے جلدی سے اسی کو دیکھو بچھو یہ ہمارے پاس وہ thin film آ جاتی ہے اب first grow light یہاں سے یوں آتی ہے ایسے اور یوں جا رہی ہے ایسے ٹھیک ہے اگر اس طرح سے وہ آ رہی ہے اس میں definitely زیادہ فاصل کر کے جانا پڑے گا اس کو اور اگر سیدھا نیچے آئے اور سیدھا واپس چلے جائے تو اور کم فاصل کرنا پڑے گا تو angle of incident جتنا زیادہ آپ ایسے رکھو گے اس طرح سے اتنا زیادہ آگے جا کے یہ یہاں سے بینڈو کی آئے گی زیادہ فاصل کرنا پڑے گا path difference number one point clear ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے دوسرا point جو ہے وہ جی thickness of this thin film یہ D اس کی thickness ہے ٹھیک ہے تو بچوں دیکھو اگر اس کی thickness ہوگی تھوڑی ایسے صحیح ہے تو یہ light جو ہے وہ یہاں سے u reflector کر جائے گی اگر thickness ہوئی زیادہ اب اس کو زیادہ path difference یعنی زیادہ فاصلہ طے کر کے واپس آنا پڑے گا path difference زیادہ ہو جائے گا سیمپل ٹھیک ہے تو thickness زیادہ ہو جائے گی تو پھر path difference کیا ہو جائے گا آپ کے پاس زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو path difference کے اوپر بھی یہ depend کرتا ہے یہ سوری اس کی thickness depend کرتی ہے تو path difference depend کرتا ہے اس کی thickness پر بھی اوکے تیسری چیز بھی لیکھ لیں refractive index of this medium اس thin film کا refractive index کے اوپر بھی یہ depend کرتا ہے اوکے جی تو یہ ہم نے points 3 سیکھ لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اب اچو technical points کی طرف بڑھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو یہاں سے short question بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ in case of thin film position of bright and dark fringes are interchanged جہاں bright fringe بننی چاہیے تھی وہاں dark fringe بنتی ہے جہاں dark fringe بننی چاہیے تھی وہاں پہ bright fringe بنتی ہے مطلب یہ ہے کہ فرس کلو کہ یہ والے جو path difference ہے اگر وہ one lambda کے برابر ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ bright fringe بننی چاہیے تھی لیکن dark بن گئے اگر یہ lambda by 2 کے برابر ہے تو وہاں dark fringe بننی چاہیے تھی لیکن bright بن گئے اب ایسا کیا ہوا اس کے اندر ایسا کیوں وہ ہو رہا ہے جہاں bright بننی چاہیے تھی وہاں dark بنتی جہاں dark بننی چاہیے تھی وہاں bright بنتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا logic ہے یہ question آپ سے پوچھا جاتا ہے اور جو یہاں پر جو conditions آپ سے بتائی جاتی ہیں فردہ bright and dark fringe جو ہے یہ condition کے جو فرمولے آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ فرمولے تو anti opposite ہیں جو ہم نے پڑے تھے constructive interference جس سے bright fringe بنتی ہے اور destructive interference جس سے ہمارے پاس dark fringe بنتی ہے اس کی فرمولے تو یہ opposite لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ درہ دیکھیں گھوڑ سے بچوں اس کی کیا وجہ ہے یہاں پر اگر ہم گھوڑ سے دیکھیں تو ایک reflection یہاں سے ہوئی ہے دوسری reflection یہاں سے ہوئی ہے یہ دونوں reflection different طرح کی ہوئی ہے کیسے اوپر جو ہے یہ ایک rare medium سے لائٹ آ رہی ہے اور ایک denser medium پر ٹکر آ رہی ہے یہاں پہ light wave ایک denser medium سے reflect کر کے واپس جا رہی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو denser medium میں یہ موجود ہیں اور rare medium یعنی air کی boundary سے ٹکر آتی ہیں اور پھر واپس reflect ہو کے جاتی ہیں تو اوپر جو reflection ہوئی ہے وہ denser medium سے reflection ہوئی ہے نیچے جو reflection ہوئی ہے وہ rare medium سے reflection ہوئی ہے تو denser medium سے reflection ہوتی ہے وہ 180 out of phase ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک extra path difference ایک تو path difference یہ والا آگیا نا اس کے اندر یہ b, d, e تک ہے نا اور ایک additional path difference اس کی جو یہ یہاں پہ surface ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایک denser medium سے جو reflection ہوئی اس کی وجہ سے بھی path difference اس کے اندر extra آ جاتا ہے جو کہ یہاں پر نہیں ہوا اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا پھر کوئی issue نہیں تھا لیکن یہاں پر path difference آگیا اس میں نہیں آیا یہاں سے point میں جب reflection ہوئی تو یہاں پہ 180 out of phase نہیں ہوئی یہاں پہ 180 out of phase ہوئی ہے اب اس کی میں logic آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے chapter 7 میں بچوں پڑھا تھا کہ ایک ہمارے پاس rigid surface ہے اس کے ساتھ ایک رسی بان دیا ہم نے اور ہم کیا کرتے ہیں جی رسی کے ساتھ ایک نا ایسے یہاں سے پکڑ گیا ہم نے ایسے کیا اب اس میں ایک ایسے pulse چلتی ہوئے آگے جا رہی ہے جب وہ اس point پر پہنچتی ہے تو یہاں پر medium کے particle کو تو وہ ایسے اوپر اچھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن دیوار ہے اس کو اچھال نہیں پائے گی تو اس نے ایک force لگائی دیوار کے اوپر وہ action ہے بدلے میں دیوار ایک force لگائے گی اس کے اوپر جو کہ نیچے کی طرف پوش کرے گی اس کو وہ اس کا reaction ہے اور اس reaction کے بدلے میں یہ crust جو ہے وہ trough میں بدل جائے گا اور اس طرح واپس جائے گا بات کو سمجھ گئے تو گھو سے دیکھو یہاں پر اب جو crust ہے وہ trough میں بدل چکا ہے ٹھیک ہے یہ crust ہے trough میں بدل چکا ہے تو جب crust کے اوپر trough پاس آتے دو wave کا تو دونوں wave 180 out of phase کہلاتی ہیں 180 out of phase تو یہ point میں نے یہاں پہ mention بھی کیا ہے wave travelling from a medium of low refractive index to high refractive index will reflect 180 out of phase ٹھیک ہے تو low refractive index مطلب rare medium high refractive index مطلب denser medium تو denser medium سے wave reflect ہو کے آئے گی تو کیا ہوگی 180 out of phase ہوگی میں نے بھی تو آپ کو یہ ہی بتایا ہے نا تو یہاں پر 180 out of phase ہو جاتی ہے یہاں پر یہ والی جو wave ہے یہ ایک denser medium سے reflect کر کے جا رہی ہے یہ 180 out of phase ہو جاتی ہے یہ additional path difference آ گیا اوکے اور دوسری wave جو ہے وہ آپ دیکھا اس نے یہ پالا فاصلہ extra جو ہے وہ cover کیا وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کچھ path difference آ گیا lambda by 2 تو یہ additional path difference ہے دو path difference ایک یہ والا اور ایک lambda by 2 اب lambda by 2 کا path difference کیوں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کیا وجہ ہے ذرا غور سے سنیے گا بچو اگر دو wave ان کے درمیان path difference جو ہے وہ lambda by 2 کے برابر آ جائے path difference lambda by 2 کے برابر آ جائے تو اس طرح میں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک wave wave کا جو crust ہے وہ دوسری wave کے trough پر آ جاتا ہے یا ایک wave کا trough دوسری wave کے crust پر آ جاتا ہے تو یہ بھی تو ایسے ہی situation ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی path difference کتنا ہے lambda by 2 یہ سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے lambda by 2 کا ذکر کروں گا تو پھر وہ اس conditions کے انداز میں میں نے لے خرانے اس کو ٹھیک ہے تاکہ آپ اس conditions کو approve کر سکیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ vanity out of phase ہونا اور lambda by 2 کا path difference ہونا situation match کرتی ہے یہاں بھی crust trough پر یہاں بھی trough crust پر اور دوسری condition کیا ہے no phase change if a reflected wave is travelling from a medium of high reflective index to low reflective index اگر high سے low کی طرف وہ جا رہی ہے reflect ہو کے آتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ ایک rare medium سے wave reflect ہو کے واپس آتی ہے تو اس میں phase difference نہیں آئے گا no phase change if the wave if a reflected wave is travelling from medium of high reflective index to the low reflective index high medium سے low کی طرف جا رہی ہے اور reflect ہو کے آتی ہے یعنی low medium سے reflect ہو کے واپس آ رہی ہے جس کا reflective index low ہے یعنی اور کہوں تو rare medium کہہ لو آپ rare medium سے reflect ہو کے واپس آئے گی تو پھر کوئی بھی اس کے اندر phase difference نہیں ہوگا اب اس کی مثال ہم نے پڑی تھی chapter 7 کے اندر کہ ایک رنگ لے لیں اس رنگ کے ساتھ رسی باند دے اگر اب آپ اس کو pulse کو ایسے رسی میں create کریں گے تو وہ یہاں پر آئے گا جب اس پاند پر پہنچے گا تو اوپر کی طرف push کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ push ہو جائے گی ring پھر واپس نیچے آئے گی تو اس طرح کیا ہوگا phase difference نہیں آئے گا بلکہ وہ واپس جو جائے گی وہ بھی ایک crust کی صورت میں ہی واپس جائے گی یعنی crust آیا تھا crust ہی واپس گیا کوئی phase change نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا دی تو یہی دو situation ہے یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک denser medium سے reflection ہوئی ہے یہاں پر ایک rare medium سے reflection ہوئی ہے اوپر جو ہے وہ 180 کا phase difference آ جائے گا یا lambda by 2 کا path difference آ جائے گا اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ نہیں آئے گا phase difference اوکے اچھا دی تو اس طرح سے اس میں دو path difference آ جاتے ہیں ایک یہ والا اور ایک یہ lambda by 2 کا صحیح ہے اس lambda by 2 کے path difference آنے کی وجہ سے ہمارے پاس bright اور dark fringes کی position exchange ہو جاتی ہیں بات کو سمجھ گئے ہیں اچھا جی اب ذرا دیکھتے ہیں جی اس کو mathematically بھی اب دیکھئے bright fringe کے لیے جو condition دی جاتی ہے ابھی path difference کتنا ہونا چاہیے m plus 1 by 2 time lambda تب جو ہے وہ ہمارے پاس کیا بنے گی وہاں پر ایک constructive interference ہو جائے گی اور ایک bright fringe بنے گی تو بچو آپ کو تو یاد ہوگا ہم نے path difference کے لیے condition پڑی تھی that path difference should be integral multiple of lambda for constructive interference and bright fringe یہاں پر تو opposite لکھا وہ تو destructive کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو extra path difference آ رہا ہے وہ وجہ بنے اس کے در میں آپ کو ایک condition سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ذرا دیکھو یہاں پر مان لو یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ length L ہے اور یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ بھی length جو ہے وہ L ہے ٹھیک ہے تو یہ L L کتنا ہو گیا ہمارے پاس path difference 2L ٹھیک ہے اچھا اور اب اس کے بجائے اس کے اندر بھی کچھ path difference آیا due to its reflection from the denser medium کتنا lambda by 2 کا تو وہ پھر اس میں سے minus کرنا پڑے گا minus lambda by 2 یہ اگر total path difference پی ڈی کی جگہ کے اوپر اور وہ M lambda کے برابر ہی ہے ٹھیک ہے اب اس اس کو جب آپ ادھر لے کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے 2L is equal to M lambda minus lambda by 2 یا plus lambda by 2 تو اب آپ اس میں سے lambda common لے لیں گے تو کیا بنے گا M plus 1 by 2 time lambda تو یہ condition اس لئے آجاتی ہے یہاں پر اوکے تو آپ نے دیکھا کہ basically اس کی جو position interchange ہوئی فرمولے بھی interchange ہوگئے constructive interference سے bread fringe بنتی ہے اور path difference constructive interference کے لئے یہ ہوتا تھا لیکن اس کی بجائے یہاں پر opposite لکھا ہوا M plus 1 by 2 یہ تو destructive کے لئے ہوتا تھا تو وجہ ساری کی ساری جو ہے وہ additional path lambda by 2 کا آجاتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دوسری wave کے اندر اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا مسئلہ ہوتا ہے اب میری بات کو سمجھ گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر جو ہے اس کو دیکھیں اگر آپ تو یہی وجہ یہاں پر بھی اسی لئے ہمارے پاس یہی problem آتی ہے کیونکہ جو path difference ہمارے پاس آجاتا ہے additional path lambda by 2 اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو integral multiple کو change کر دیتی ہے دوسری form میں یعنی 1 by lambda by 2 یا 3 lambda by 2 یا 5 lambda by 2 سمجھ گئے تو بچھو یہاں پہ اس کا اگر path difference integral multiple نہ ہوا lambda by 2 ہوا 3 lambda by 2 ہوا 5 lambda by 2 ہوا اس کے اندر یہ والا path difference جب minus ہو جائے گا lambda by 2 سے تو وہ اس کو integral multiple بنا دے گا ٹھیک ہے جیسے اگر ان دونوں wave کے اندر یہ والا path difference وہ lambda by 2 ہے تو یہ lambda by 2 minus ہو کے path difference zero کر دے گا constructive interference اگر یہ path difference 3 lambda by 2 ہے اس میں سے یہ جو lambda by 2 منس کریں گے تو وہ lambda بن جائے گا ٹھیک ہے اور وہاں پہ constructive indifference تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگئے کہ میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل میں جا کے یہ چیزیں بتا دی ہیں آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس کی logic آپ کو مل گئی ہے کہ یہاں پر ایک additional path difference بھی آتا ہے lambda by 2 کا وہ additional path difference اور dark fringe کی position exchange کرنے کے لئے اور وہی responsible ہے یہاں پر ان کے فرمولوں کو بھی exchange کرنے کے لئے ورنہ bright fringe کے لئے ہم یہ فرمولا use کرتے تھے اور dark fringe کے لئے یہ use کرتے تھے یہ additional path difference lambda by 2 کی وجہ سے ان کے فرمولے بھی exchange ہوئے چکے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہمارا topic اگر آپ کو کوئی confusion یا کسی 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 کوئی problem ہے تو comment section کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ